ہم لوگ رمضان اور عید ہمارے دیفرنٹ ایٹ کیوں ہوتا ہے حالکہ ہم سن ملک میں رہتے ہیں دیفرنٹ ایٹ کیوں ہوتا ہے اس لیے وہ تو نہیں ہونا چاہیے نا ہم اگر جس طریق کو عید کرتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ تم عید اور رمضان کو شروع کرو اس وقت کرو جب تم چاند دیکھ لو ٹھیک یہ تو تم سنیاں سے سوال کرو کہ تم نے چاند دیکھ لیا تو تم نے شروع کیا اپنا رمضان یا تم نے چاند دیکھ لیا تو تم نے روزے ختم کیا یا تو ہے تم اپنی نیکڈ آئی سے چاند کو دیکھو اور یہ سب کچھ کرو دوسری چیز یہی ہے اس موڈرن ایج میں کہ جو سائنٹیفک اپروچ ہو سکتی ہے اس کے مطابق تمہیں چاند کی ویزیبلیٹی کب تک ہے جو تمہیں نظر آ سکتا ہے چاند تو پہلے ہی ہوتا ہے اس پر سورج نکلا ہوا ہے نا تو چاند تو ابھی بھی ہے کبھی اس اینگل پر ہے یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے اپنا سفر کر رہا ہے نا لیکن وہ ڈی لائٹ میں نظر نہیں آتا چاند اس پر نظر آتا ہے جب سورج ٹوپ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب سورج ٹوپتا ہے تو اس وقت اور رات کے آنے اور چاند کے نیچے جانے کا وقت اگر ایک ہی ہے تو چاند بھی ساتھی سورج کی نیچے چلا جائے گا تمہیں نظر نہیں آئے گا اتنا وقت ہوا ہونا چاہیے کہ جب سورج ٹوپتا ہو سن سیٹ ہوتا ہے تو اس وقت چاند کا سیٹ ہونے کا جو ٹائم ہے اتنا ہو کہ تمہیں نظر آ سکے پوسیبلیٹی ہے کہ نظر آ سکتا ہے اگر کلاوڈ نہیں ہیں بادل نہیں ہیں تو تمہیں یہ پوسیبلیٹی ہونے چاہیے کہ چاند نظر آ سکتا ہے ٹھیک بیس منٹ یا پچیسمنٹ کا بعض زفعہ یہ ہے کہ ٹائم کے لحاظ سے اگر تم دیکھو تو چاند نظر آنا چاہیے لیکن اس وقت اینگل ہوتا ہے چاند کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے اس ہواہوزائے روائیزن پر نظر نہیں آ سکتا ٹھیک ہے اس لئے ہم ساری میں نے ایک کمیٹی بنائی ہی ہے سائنٹس کی وہ بیٹھتی ہے کلکولیٹ کرتی ہے پھر اس پر غور کرتی ہے پھر اس کو میرے پاس آتا ہے پھر سارے مجھے اس کی جو آرگومنٹس ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہوں تو میں کہتا ہوں ہاں انہین تاریخوں کو ہم رکھ سکتے ہیں غیر اندی جو ہیں ان کو انہتیس روزے پر اگر زیادہ لمبے لگیں تو تیسرے دن روزہ نہیں رکھتے ہیں عید کر لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی دلیل دیں ہمارے پاس اگر ہم کرتے ہیں روزہ رمضان شروع کرتے ہیں یا عید کر رمضان ختم کرتے ہیں اور عید کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آرگومنٹس ایک دلیل ہے ایک سائنٹیفک اپروچ ہے ہم اس کے مطابق کرتے ہیں یا ہم نیکیڈ آئی سے دیکھ لیں یا اگر نیکیڈ آئی سے نظر نہیں آتا ہے تو سائنٹیفک اپروچ کوئی ہونے چاہیے جس کے دلیل سے نظر آسکے تو ہم تو یہ دلیل پیش کرتے ہیں اور ہم چیلیں ہی کرتے ہیں ان کو ساروں کو کہ تم ہمیں دکھا دو چاند جس دن تم کر رہے ہیں ایک دن پہلے ہمارے سے اگر کر رہے ہو تو ہمیں چاند دکھا دو ہم بھی تمہارے ساتھ کر لیں گے ہمیں اتراز کوئی نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ حکومت گورنمنٹ کی طور سے کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھ لیا اور اس کے مدعب ایک چار گواہی پیش کر دیتے ہیں ہم باقیوں کے ساتھ عید کرتے ہیں کیونکہ وہاں انہوں نے مسلمانوں کی جو کمیٹی بنائی ہے سنیوں کی کمیٹی ہے امدیوں کی نہیں سنیوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھ لیا چار گواہ ہیں ہمارے ٹھیک ہے یہاں بھی یہ ایک بنائیں کمیٹی اور چار گواہ پیش کریں قسم کھا گئے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہم ان کے ساتھ کر لیں گے تو فرق صرف یہ ہے ہم غلط نہیں ہیں کیونکہ ہماری اپروچ ایک سینٹیفک اپروچ ہے اگر فرق صرف کوئی سوال کریں اسے کوئی جسے تم چاند دیکھو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنا چارٹ دیکھ رہے اور تم دکھا دکھا ہوگی کہ یہاں چاند اس وقت اتنا سن سیٹ ہو گیا لیکن پونٹی منٹس کے بعد چاند سیٹ ہوا لیکن اس وقت اس کا چاند کا انگل ایسا ہوتا ہے کہ تم زمین کے اوپر دیکھ نہیں سکتے سوال یہ ہے کہ جہازے بیٹھ کے اوپر چلے جائے اور وہاں سے نٹھے دیکھو زمین سے نہیں دیکھ سکتے ٹھیک